بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھیں گے اور اس وقت اٹک شہر اور راولپنڈی میں کیا پلاننگ کی گئی ہے عمران خان کے حمایتی اگر سڑک پہ آتے ہیں ان کے حوالے سے اور ویورز خواج آسی صاحب کا ایک بیان اس پر بھی بات کریں گے اور پھر پی ڈیم جو ہے کیا پلاننگ کر رہی ہے اور جب ملک کے اندر اتخابات جو ہیں انہیں چھ ماہ مردم شماری کی آڑ میں ایک بار پھر جو ہے ملتوی کرنے کی ایک پلاننگ جو تیار کی گئی ہے رائے صاحب میرے تو یہ بتائیں کہ آپ کا آج چوتھا پانچوار روزے لنڈن میں تو لنڈن کی آبو ہوا اگرہ سوٹ کر گئی ہے آپ کو دیکھیں لنڈن کی آبو ہوا تو ہوا سوٹ کر گئی ہے لیکن پاکستان کے آلات کے اوپر بڑی ایک پاکستانی شہری کے طور پر بھی پریشانی ہے اور دوسرا جس قسم کی اندھیر نگری مچائی گئی ہے بطور صافی میرا جو تئیس سال کا کریئر ہے اس طرح کی اندھیر نگری ہم نے سابق صدر پرویر مشرف کے مارشاللہ کے دوران بھی نہیں دیکھی جو اس پی ڈیم کی حکومت نے بچائی ہے ملکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں رائے صاحب یہ پہلی رات تھی خان صاحب کی اٹک جیل کے اندر اٹک جیل کے بارے میں جن لوگوں کو نہیں پتا بتا دیتے ہیں کہ اسی جگہ نواز شریف کو بھی رکھا گیا اسی جگہ آپ کے جو برکورتار ہے نواز شریف صاحب کے حسین نواز کو بھی یہی پہ رکھا گیا شباز شریف کو بھی یہی رکھا گیا اس کے علاوہ اور لوگوں کو بھی اسی جیل کے اندر رکھا گیا گورو نے یہ جیل اس لیے بنائی تھی کہ جو لوگ بھاوت کرتے ہیں ان کو یہاں پہ رکھا جائے لیکن آج صاحب آج تو ملک اور حالات بدل گئے اور اس جیل میں رکھنے کا ایک میٹیفوریکلی ایک پیغام کسی کو دینا تھا اور شاید یہی وہ لیول پلائنگ فیلڈ تھی جس کی وہ بات کر رہے تھے کہ جیتے سانو رکھے ہیں وہ تھے یہ نوازی رکھو اچھا آپ نے بڑا انٹرسٹنگ سوال کیا کہ جیل میں عمران خان صاحب کی رات کیسے گزری میرے لیے زیادہ اہم یہ ہے کہ جیل کے باہر شریف خاندان کی یہ رات کیسے گزری ہوگی شریف خاندان کے اوپر یہ رات کیسے گزری ہوگی کیونکہ شریف خاندان جو ہے جب بھی جیل کے اندر گیا ہے تو وہاں پر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے ڈیلز کی ہیں تو انہوں نے تو اپنا ایک مانیٹرنگ سسٹم بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی ان پلیس کیا ہو کہ یہ نو کوئی اسٹیبلشمنٹ کا عددار اسٹیبلشمنٹ کا کوئی آفیسر عمران خان صاحب کے پاس چلا جائے اور یہ نو کہ عمران خان صاحب کو کچھ آفر کر دیا جائے اور عمران خان صاحب کوئی ڈیل وغیرہ کر لیں تو ان کی رات جو ہے وہ زیادہ بے چینی میں گزری ہوگی کیونکہ عموماً اٹک جیل کے اندر یا اٹک کلے کے اندر جب سیاستدانوں کو رکھا جاتا ہے تو اس کے متعلق ایک عام تاثر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ پہ وہاں جاتے ہیں حال احوال پوچھتے ہیں جس کو قید کیا جاتا ہے پھر کچھ ٹیبل کے اوپر چیزیں رکھی جاتی ہیں کہ یہ لے لیں یہ ہمیں دے دیں تو عمران خان صاحب کے ٹیبل پر بھی دو تین آپشنز جیسے پہلے رکھے گئے تھے عمران خان صاحب تو چاہتے تو گرفتاری سے بہت آسانی سے بج سکتے تھے عمران خان صاحب کو تو یہ فارمولہ کنوے کیا گیا تھا کہ آپ لندن چلے جائیں تحریک انصاف وہاں سے رن کریں آپ تحریک انصاف کلدم بھی نہیں ہوگی اور آپ کو ہم گرفتار بھی نہیں کروائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے چونکہ وہ اس وقت فارمولہ ریجیک کر دیا تھا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی نئے آپشنز جو ہیں عمران خان صاحب کے ٹیبل پر رکھے گئے ہو تو ایک تو وہ انگاروں پہ پوری راج جو ہے نا وہ شریف خاندان لوٹا ہوگا اور مریم نواز بھی بڑی بیچین رہی ہوں گی دوترا اٹک کے جو نمائندے ہیں اٹک میں جو صافی ہیں ان سے میری بات چیت ہوئی میں نے کہاں ان سے پلس لیتے ہیں کہ اٹک میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے بتایا کہ اٹک میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ کرفیو نافذ ہو گیا انہوں نے کہا اٹک میں اٹک جیل کے اطراف اس طرح کی سیکیورٹی کی گئی ہے کہ جیسے کوئی خدا نہ خاصتہ ایسی سیچویشن ہے کہ پورا پاکستان وہاں پر کوئی حملہ کر دے گا یا کوئی دشمن ملک اس جیل کے اوپر حملہ کر دے گا تو وہاں پر اٹک جیل کے اطراف کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا انتہائی ٹائٹ وہاں پر سیکیورٹی رکھی گئی ہے عمران خان صاحب کے جو وقلا وہاں پر ان سے ملنے گئے ان کو عمران خان صاحب تک ایکسیس نہیں دی گئی یہ ایک اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر قانونی اقدام کیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب کی صحت کے متعلق عمران خان صاحب اس وقت کیسے ہیں اس کے حوالے سے اطلاع باہر آنی چاہیے تھی ایک اوفیشل سٹیٹمنٹ بھی وہ جاری ہونا چاہیے تھا اس قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری نہیں ہوا اچھا پھر جو ہمارے وہاں پر اٹک کے مختلف صحافی ہیں ان سے میں نے بات کی میں نے کہا اٹک کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اٹک کے اندر پی ٹی آئی کا بڑا زور ہے میں نے کہا اٹک کے اندر کیا سینٹیمنٹ ہے اس نے کہا کہ اتنا اور ویلمنگ عمران خان صاحب کے حق میں اٹک میں سینٹیمنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس یہ آفشن تھا جتنی عمران خان صاحب کے پاس popularity ہے کہ عمران خان صاحب اگر اس سے پہلے بھی ایک call دے 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 کہ ریڈ زون میں جائیں لوگ ریڈ زون میں جائیں اسلامباد کے ریڈ زون میں تو یہ کوئی آپ کا الیکشن کمیشن کوئی آپ کا سپریم کورٹ کوئی آپ کی فوج جو ہے وہ اپنے لوگوں پر گولی تو نہیں چلا سکتی نا کتنے لوگوں کے اوپر گولی چلا جا سکتی ہے تو عمران خان صاحب عوامی طاقت کے بلبوتے پر یہ حکومت گرا سکتے تھے اور ابھی بھی عمران خان صاحب کے پاس جتنی طاقت تھی اور جتنی طاقت ہے عوامی طاقت عمران خان صاحب نے ایک ذمہ دار شہری ایک ذمہ دار لیڈر کے طور پر مسلح جدوجود کا رستہ نہیں اپنایا کہ کوئی مسلح علاقے جس طریقے سے عمران خان صاحب کو دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو اس کے اوپر کوئی بھی لیڈر جس کے ساتھ اتنے میسیب پاپولر سپورٹ ہو تو وہ اس طرح غیر سے مہدارانہ رستہ اپنانے میں کوئی زیادہ ریلیکٹن نہیں ہوتے اس کی مثالیں ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اچھا ایک جس کہا یہ جا رہا ہے کہ کمرہ دے دیا ہے واش روم ہے بستر ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے رائے صاحب ایکس پرائم نیسٹر پاکستان یہاں پہ کیا دیواروں پر اچھی خوبصور ٹائلیں نہیں لگیں گی لائبریری میں ایکسیس نہیں ہوگا جساں مریم کہتی تھی کہ مجھے کال کوٹری میں رکھا گیا اور پھر کہتی تھی کہ لائبریری میں جاتی رہی ہوں تو یہ فسیلٹیز ملیں گی کی نہیں ملیں گی اچھا دیکھیں جو نیب میں جب عمران خان صاحب کو عراست میں رکھا گیا تھا عمران خان صاحب کو ٹائلٹ کی سولت میں اثر نہیں تھی عمران خان صاحب نے اس کا اظہار بعد میں کیا تھا ہم نے درائے سے یہ خبر بھی دیتی عمران خان صاحب کو جان بوجھ کر تکلیف دینے کے لیے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ کا ٹائلٹ بند کر دیا جائے جی جی اس کا گٹر لیک ہو گیا ہے یہ اس پر منٹیننس ہو رہی ہے جی کام ہو رہا ہے تو یہ تکلیف دینے کے مختلف طریقہ کار ہوتے ہیں پھر رات کو جب آپ سو رہے ہوتے ہیں سونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت آپ کو نکال لینا کہ جی وہ ایک تفتیش کا یہ سوال رہ گیا تھا اچھا جی وہ فلان اب انویسٹیگیٹر آ گیا ہے اس نے آپ سے کوئی انٹیروگیشن کرنی ہے پھر وہ رات کو لائٹ جلا لینا تو یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں تورچر کرنے کے ذہنی طور پر توڑنے کے لیے لیکن جس لیڈر کے اوپر قاتلانہ عملہ ہوا جس کو گولیاں لگ گئیں جس نے اس کے بعد فوٹیج بھی دیکھ لی خود کہ اچھا مجھ پر قاتلانہ عملہ اس طریقے سے ہوا تھا جس کے پاس یہ انٹیلیجنس انفرمیشن موجود ہے کہ ایک جوڈیشل کامپلیکس میں ہو ایک اور قاتلانہ عملہ آلماسٹ ہو چکا تھا اور دوبارہ بھی ان کی جان لینے کی کوشش کی جا سکتی ہے تو وہ ان حربوں سے کہ واشوم بند کر دیا رات کو جگا دیا امران خان صاحب کو دکے دے دیئے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ امران خان صاحب اس وجہ سے پیچھے ہٹ جائیں گے گر جائیں گے تو اس کی بہت بڑی بول ہے اس کے اندر ایک اور بڑا امپورٹن نکتہ ہے اٹھائی سال کے سٹرگل ہے امران خان صاحب کی اٹھائی سال کے تو جو اٹھائی سال سے سٹرگل کر رہے ہیں امران خان صاحب کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ گرفتاری کے بعد ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا ان کو تو ہنڈر پرسنٹ پتا تھا ایک ایسی صورتحال میں جب یہ تاثر شہباز شریف نے بنایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے صاحب پوری طرح ہون بورڈ ہے تو خان صاحب کو ہر چیز کا پتا تھا اس کے باوجود انہوں نے گرفتاری دینے میں گریس سمجھی بجائے اس کے کہ وہ ایک مضامتی راستہ اختیار کر لیتے ہیں مضامت انہوں نے کی ہے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے پاکستان کی سلامتی کو نقصان نہیں پہنچا ہے لیکن امران خان صاحب کو جس طریقے سے گرفتار کیا گیا ہے یہ اصل میں پاکستان کی سلامتی کو نقصان اس طرح پہنچ رہا ہے کہ اس سے نفرت کے بیٹ جو ہیں وہ بوئی جاتے ہیں میں ٹویٹر پر ٹرنڈ دیکھ رہا تھا آشمی صاحب آرگینک ٹرنڈ چالیس لاکھ سے زیادہ ٹویٹس ہوئے ہیں امران خان صاحب کے حق میں یہ چالیس لاکھ سے زائی ٹویٹس کے اندر پاکستان کے ریاستی داروں سے بھی بڑے سوالات کیے گئے ہیں عدلیہ سے بڑے سوالات کیے گئے ہیں الیکشن کمیشن سے بڑے سوالات کیے گئے ہیں سب سے کم سوالات ہوئے ہیں شہباز شریف سے اور نواز شریف سے کیوں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ شہباز شریف کی جرت نہیں ہے کہ امران خان صاحب کو گرفتار کر سکے کیونکہ لوگوں کو پتا ہے لوگوں میں شعور ہے کہ نواز شریف کے یہ جرت نہیں ہے کہ امران خان صاحب کو گرفتار کر سکے ان کو پتا ہے کہ الیکشن میں یہ ہمیں بہا کے لے جائیں گے تو اس وجہ سے یہ میں جب کہتا ہوں نا کہ ملکی سلامتی سے کھیلنے کے مترادیف ہے وہ اس لیے ہے کہ جب عوام میں اتنی نفرتیں اور اتنی غلط فہمیوں کے بیج بوئی جائیں گے تو شریف خاندان کا تو کچھ نہیں جائے گا وہ تو لندن میں جا کے بیٹھ جائیں گے ہمارے ریاستی ادارے ان کے سٹیکس یہاں پہ ہیں عمران خان صاحب نے کہا کہ ہماری فوج اس کے سٹیکس یہاں پہ ہیں اس کے علاوہ پاکستانی جو نون لیگ کے جو کارکون ہیں یا دوسرے جو عام لوگ ہیں ان کے سٹیکس تو یہاں پہ ہیں تو یہ بہت عرصہ آپ کو ہانٹ کرتا ہے دیکھیں بھٹو صاحب کو جب فانسی لگائی گی تھی کتنا عرصہ اس سانے نے ہانٹ کیا پاکستان کو کتنا عرصہ ہانٹ کیا اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ پھر وہ ایک ڈکٹیٹر شپ آئی اس کے اندر ساری وہ دہشت گردی آگئی آپ نے چونکہ بھٹو صاحب کی بات کر لی ہے تو میں یہاں پہ نا تھوڑا ساری صاحب ہی تر ہوئی ہے یہ جو اپنے خواجہ آسیف صاحب ہے اب وہ باجوا میرے موہ سے اس لیے نکل گیا چونکہ جب خواجہ کے نام آتا ہے خواجہ آسیف صاحب کا تو مجھے جنرل باجوا یاد آتا تھے کہ انہوں نے فون کیا تھا کہ یار میں نے پچھا لو خواجہ آسیف نے ٹوئٹ کی ہے ان کے بارے حوالے سے ٹوئٹ چل رہی ہے آپ بھی سرچ کریں اور ہماری بھی رینومائی کریں انہوں نے کہا کہ جب بھٹو صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا لوگوں نے جیلوں میں خود سوزی کر لی پرائے صاحب آپ کا دیفنس منسٹر یہ بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیاء ہوتی ہے یہ بچے ہیں ہمارے کسی کے بچے ہوں گے یہ پاکستان کا مستقبل ہے اپنی سیاست کی بھینڈ پہ یعنی یہ سیالکوٹی سیاست ہے اس کی بھیڑنا چڑھائیں چونکہ اگر آپ خدا کی قسم یہاں پہ ہوتے آپ کی ساتھ نسلوں کی سیاست ختم ہو جاتی اس جملے کے بعد سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ خودکشیاں کرو مطلب اس کی کوئی ہمارے ملک میں سر اسی موریلیڈیز کی سیاست کیوں نہیں ہوتی مطلب یہاں بھی ہو سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں ہو سکتا ہے یہ ایسے لگ رہا ہے کہ پنٹ دے دو نمبر ڈالر رہے ہیں اچھا دیکھیں خاجہ عاصف نے جو بات کی ہے یہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا سا لے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر لیڈر کی گرفتاری پر خودسوزیاں کرنا ضروری ہے خودکشیاں کرنا ضروری ہے تو خاجہ عاصف کی تو آج تیسری برسی ہونی چاہیئے تھے سیکھ امران نواز شریف کو جب گرفتار کیا گیا تھا تو تین چار سال گزر گئے ہیں تو اس حساب سے تو خاجہ عاصف اور خاجہ عاصف رفیق تو بڑے زبردست پولٹیکل ورکر بھی ہیں تو نون لیگ کے جو مرکزی رینمائن شاہد خاکان ہیں ان کی تو آج تیسری چوتھی برسی ہونی چاہیئے تھے اگر انہوں نے خودسوزیاں کی ہوتی ہیں تو انہوں نے کتنی خودسوزیاں کی تھی اور یہ خاجہ عاصف کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہے جس کے اندر انہوں نے اعتراف کیا تھا کہ نواز شریف جب واپس آئے تو کوئی باہر ہی نہیں نکلا انہوں نے اعتراف کیا کہ عمران خان کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں انہوں نے کہا کہ نواز شریف ادھر ان کے بقول زندگی اور موت کی کشمک کشمہ مطلعات تھے تو آسپٹل کے باہر بیس لوگ بھی نہیں تھے یہ تو انہوں نے خود اعتراف کیا انہوں نے کہا لوگ نہیں نکلے تو ان کو تکلیف یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے کیوں اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکل رہے ہیں اچھا ایک اور بھی بات ہے اس کے بعد دوسرا انٹریو جو ہے وہ الجزیرہ کو دیا اور وہ چلے ہیں یعنی لوگ انتظار کر رہے تھے انہوں نے معلوم تھا کہ رفتاری ہو جائے گی تو یہ ہم نے پھر چلانا ہے رائے صاحب ان ملینز اس کے ویوز ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کتنی ویڈیوز اس طرح کی اور انٹریوز موجود ہیں جو چلائے جائیں گے عمران خان کے حوالے سے کچھ باتیں انہوں نے کہی پاکستان کی اسٹیبلیشمنٹ کے حوالے سے اور پھر رائے صاحب آج اس بات کو بھی ہم کلیر کری دیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ خان نے جن کے سوال کیا الجزیرہ کے نمائندے نے کہ جناب آپ نے بھی تو یہی کیا تھا انتقام لیا تھا رائے صاحب کیا عمران خان نے بنامہ کیا کیا عمران خان نے کیسز بنا کے ان کے خلاف کیے یہ قوم کو بتائیں کہ یہ مقدمات جو ہیں زرداری اور ماضی کی بائیوری صاحب کی اسٹیبلیشمنٹ اور سب کچھ جو ہوا اس سے پہلے کیسز بنیں جن کا خان صاحب نے صرف اسے پرسیو کیا ان کی حکومت نے کیا جیسے اداروں کو کرنا چاہیے لیکن یہ عمران خان پر الزام بھی لگتا ہے کہ انہوں نے شہباز شریف کے کیسز کے علاوہ جتنے کیسز سے یہ بنائے یہ کیوں جھوٹا ایک نیریٹیو بناتے ہیں یہ سب کٹھے ہوگے ایک طرف چلے گئے انہوں نے کہا کہ مدہ پانے تھے عمران نے پا دو گیا ان کے سارا دشمن آئی ہے جی ایچیو کے متعلق ایک دلچسپ واقعہ اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں عمران خان صاحب تو حکومت میں تھے اور شہباز شریف جہاں اپوزیشن میں تھے یہ جس وقت کا عمران خان صاحب کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی موبئینہ طور پر انتقام کا نشانہ بنایا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ میں نے ایک خبر دی کہ جنب باجوہ نے شہباز شریف کو فون کیا پی ٹی آئی کے دوست پڑے نراز ہوئے اس وقت عمران خان ٹرائی ونیسٹر تھے انہوں نے کہا یار آپ ہر روز پی ٹی آئی کی حکومت گراکس ہوتے ہیں تو میں نے کہا میں تو یہ سادش آشکار کر رہا ہوں جان پر کھیل کر کہ آرمی سٹنگ آرمی چیف کے متعلق بتا رہا ہوں کہ بھائی وہ شہباز شریف کا فون کیا ہے تو وہ شہباز شریف جن کے اوپر سولہ روپے کی منی لانڈنگ کا کیس ہے تو کیا کسی آرمی چیف کو کسی مجرم کو اس طرح سے کال کرنی چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں نے تنقید کی لیکن ہم تنقید سے نہیں کہ براتے ہم حقائق لے کے آتے ہیں وہ نون لکھ لئے تلق ہوئی ہیں تو مجھے بتائیں کہ اگر عمران خان صاحب انتقام کا نشانہ منارہ سے شہباز شریف کو جا ہو تو کیا یہ پاسیبل تھا کہ ایک سٹنگ آرمی چیف شہباز شریف کو کالز کر رہا ہو یہ پاسیبل تھا کہ ان کو عمران خان صاحب کی حکومت عمران خان صاحب کی اور فیصلے ان کے حق میں آ رہے ہوں مریم نواز کے حق میں فیصلے عمران خان صاحب کے دور میں آنا شروع ہو گئے تھے شہباز شریف کے خلاف فیصلے ان کے حق میں جو فیصلے عمران خان صاحب سٹنگ پرائم نیسٹر تھے اور شہباز شریف کے حق میں فیصلے آ رہے تھے اور ان کو تو یہاں پر جو پی ٹی آئی کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ان کو تو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا شہباز گل کی سٹوری ہمارے سامنے ہیں اسی طرح آزم سواتی کی سٹوری ہمارے سامنے ہیں یہ تو جب نیب کے آفیسر نکلتے تھے آپ کو پتا ہوگا کہ وہ ایسے نقبال کی ایک سوٹیڈ بڑھتی تصویر سوڑ بڑھ میں بیٹھے ہوئے ہیں ویگو کے اندر تو ان کو تو بڑی وی آئی پی سولتے تھے اور مریم نواز کے جیل کے متعلق میں آپ کو بتا دوں شہباز شریف کے متعلق بھی کہ شہباز شریف جس جیل میں رہے وہاں جا کے انہوں نے ٹائلز لگوائیں انہوں نے کہا یہ جو پہلے والی ٹائلز لگی ہوئی نا بڑی وی آئی پی جیل انہوں نے کہا نہیں یہ تھوڑی سی اس کی پالش ہوئے ٹائلز لگوائیں کروڑوں روپے کی میں آپ کو اس کی اگلی تھوڑی سی سٹوری بتا دوں کہ جس جیلر نے جس کی موجودگی میں وہ ٹائلز لگی تھی وہ صاحب یہیں پہ رہتے ہیں یہ لندن میں اور میں نے بہت سے بڑی کوشش کی کہ میں ان کا انٹرویو کروں انہوں نے مجھے ایک بات کہی انہوں نے کہا کہ آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ سب کچھ اسی طرح چلے گا اس وقت خان صاحب کی حکومت تھی تو کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور یہ لوگ آ جائیں گے تو میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ مشکل بھی نہیں ڈالنی رائے صاحب وہ جیلر سپریٹیننٹ جو تھے وہ یہاں سے میرا خیال ہے کہ کوئی ٹونٹی منٹس کی ڈرائے پہ ہو رہے تھے جنہوں نے وہ ٹائلیں جو ہیں لگوائی اور یہ ساری سہولیا جو نے دی گئی ٹائلو والی سٹوری پہ بھی آج میں بڑے تنقید ہوئی میں نے بتایا کہ ٹائلو والی سٹوری پہ مریم نواز کے پتلک بتایا کہ ان کو اٹیج بات ملا ہویا بہترین قسم کا بیڈ ملا ہویا ایک لون ملا ہویا تھا لائبریڈی مریم نواز کو ایک لون ملا ہویا تھا واغ کرنے کے لیے اور جو نواز شریف تھے ان کو دو لون ملے ہوئے تھے اخبار آتا تھا دو مشکتی ملے ہوئے تھے دن کو رات کو شام کو کھانا آتا تھا یہ لکھ کے دیتے تھے کہ میرے گھر سے کس قسم کے کھانے آنے چاہے یہ ملاقاتیوں کے لسٹ بناتے تھے پورا دن ملاقاتیوں کا تانتہ بنا رہا تھا ان کے جو اپنے لیڈرز ہیں ان کا سیکیٹریٹ بناوا تھا تو عمران خان صاحب کے اگر ہاتھ میں کچھ ہوتا یعنی سارے شارٹس تو جنب باجوا کھیل رہے تھے عمران خان صاحب کے آت میں کچھ ہوتا اور وہ انتقام لے رہے ہوتے تو وہ خود کہتے ہیں نواز شریف کو اتنی سولتیں دیں مریم نواز کو اتنی سولتیں دیں تو نواز شریف کو عمران خان صاحب نے نہیں سپریم کورٹ نے ناہل کرا ریا تھا اور اس کے بعد نیب کی عدالتوں نے جس طریقے سے نواز شریف کے خلاف فیصلے سنائے تو یہ ان کے پاس پارلیمنٹ کا فورم تھا تو یہ ابھی بھی اپنے دے دیں رسیدیں دے دیں کیوں نہیں دیتے رسیدیں میں نے بھی آج یہی کہا ہے کہ بہت اچھا ہو میاں صاحب رسیدیں دیں ساری کام ختم ہو کیونکہ ایون فیلڈ کس کا ہے آج بھی کسی کو یہ پیسے کہاں سے آئے کسی کو کچھ معلوم نہیں لا پتہ ہے وہ شخص جس نے یہ پیسے دیے آج یہ پاکستان کی عدالتیں کے سوال کر رہی ہیں عوام سوال کر رہی ہے عویرز یہ اشہو تھا ہمارا دو ٹوک یہ چونکہ ہمیں جو سلسلہ ہم نے شروع کی ہے لندن ایڈیشن کا ہم دن میں دو ویڈیوز کر رہے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اور عمران خان صاحب کی جو چار سو ویڈیوز ہیں اب کونسی ویڈیو آنے والی ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اب در خیال رکھیں اب مجھے اور عائل صاحب کو اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد اللہ نے کے بعد